این پی جی میڈیا نیٹوئر کے ناظرین اسلام علیکم میں ہوں محسین راجبود دوستو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے وزیعظم پاکستان عمران خان قائد عظم محمد علی جنہ کے نقشہ قدم پر چل پڑے ہیں ایسے کون سے شاندار ہی اقدامات کیے کہ بھارت عالمی منظرنامے سے مکمل طور پر غائب ہو رہا ہے عمران خان نے بھارت سے کون سا بڑا ٹائٹل چھین لیا ہے ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ اقوام متحدہ اوائسی شنگائی تعاون تنظیم ممالک نے بھارت کو کون سی بڑی وارنگ جاری کر دی ہے کیسے طیب اردگان مہاتر محمد محمد بن سلمان کے بعد ایرانی سپریم لیڈر نے مودی سرکار کو سبق سکھانے کی ٹھان لی ہے ایسا کیا ہوا کہ بڑے بڑے سرمایہ کار بھارت کو چھوڑ کر پاکستان کا روح کر رہے ہیں کیا سچ میں بھارت کا وجود خطرے میں پڑھ گیا ہے اور دو ہزار بیس کے آخر تک بھارت کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے پاکستان کو یورپی یونین نے کون سی بڑی خوشخبری سنا دی ہے جبکہ من مہون سنگھ نے بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے تہلکہ خیص انکشافات نے مودی کے ہوش اڑا دیئے ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ بھارتی نوبل انعامیافتہ سکولر نے بھارت سے متعلق کون سی خرطناک پیش گوئی کر دی ہے سب سے پہلے نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ویڈیو کو فیس بک اور ویڈس اپ گروس میں شیئر بھی کر دیں دوستو آخر کار وضیح آسم پاکستان عمران خان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے نائندر مودی کے سارے خواب خواق میں مل گئے اقوام مودی کے سفاقیت کے خلاف جاگ اٹھی عمران خان عالم دنیا کو بھارت میں جاری مظالم کے خلاف متحدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابیوں کا چرچہ ہونے لگا عالمی رہنماؤں سے ملاقات ہو یا بینالوکامی پلیٹ فارمز پر خطاب عمران خان نے مقبوزہ وادی اور بھارت میں متنازش شہریت بل کے خلاف موسر آواز اٹھائی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی عمران خان کے اقدار میں آنے کے بعد مودی مکمل غائب ہو چکا ہے پاکستان کی ان کامیابیوں کے سمرات آنا شروع ہو گئے ہیں ملائشہ کے سابق وضیح آسم ڈاکٹر مہاتر محمد اور امت مسلمہ کے عظیم قائد ترک صدر رجب طیب اردگان نے جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا یقیناً وہ اس نہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے ترک صدر نے مودی کو دنیا میں جس طرح ایکسپوز کیا اسے بھارتے تشخص کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سعودی ولی احد محمد بن سلمان نے بھی ایسا دبنگ اعلان کر دیا کہ نرد مودی کے ہوش اڑا دئیے اوائیسی اب ایک مردہ گھوڑا نہیں رہے گی بلکہ اس تاون اسلامی ملکوں کے حق کے لیے لڑکر دکھائے گی محمد بن سلمان نے پاکستانیوں اور کشمیریوں کے دل جیت لیا ہیں دوستو وضیح آسم پاکستان امران خان نے مودی کو عالمی منظر نامے سے غائب کر دیا بھارت سفارتی تنہائی کا شکار اقوام متحدہ اوائیسی یورپی یونین اور شنگائی تاون تنظیم کے رکن و مالک نے بھارت سے رخ موڑ لیا عالمی سطح پر اب تک بھارت کو ایک ایسے ملک کا درجہ حاصل تھا جہاں لیبرل جمہوریت راج تھی لیکن اب بھارت اپنے اس اعزاز سے محروم ہو چکا ہے اب بھارت کا تشخص یہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں مذہبی اقصیت کو مکمل بالدستی حاصل ہو چکی ہے اور جو غیر مستحکم اور مایوس کون اقتصادی حالات کا شکار ہیں ناقابل تردید حقیقت ہے کہ بھارت اس وقت کئی بڑے خطرات میں گھر چکا ہے بھارتی معیشت کے بہران کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ملک میں نیجی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی موجودہ ملکی حالات کا باعث تاجروں اور سنتکاروں سمیت سرمایہ کار نئے منصوبے لگانے سے گریز کر رہے ہیں ان کے طرز عمل سے واضح ہوتا ہے کہ ان حالات میں وہ کسی بھی قسم کا رزق لینا نہیں چاہتے ملک میں مذہبی کشیدگی اور معاشرتی بے امنی کی وجہ سے سرمایہ کاروں کے اندیشوں میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے معاشر میں سکون راوداری اور ہم آہنگی اقتصادی ترقی کے بنیادے ہوتی ہیں یہ بنیادے اب غیر مستحکم ہو کر لرز رہی ہیں جو موڈی کی پولیوسوں کے باعث بہت جلد دھرم سے زمین بوس ہو جائیں گے دوستو پاکستان کے معاشر میدان میں بڑی کامیابی یورپی پارلیمان کے بینالکامی تجارتی کمیٹی نے پاکستان کو بڑی خوشخبر سنا دی وزی آزم عمران خان معاشر ٹیم سے خوش ہیں بھارت میں کوہران مچ گیا بھارت کی بگڑتی ہوئی معاشر صورتحال پر بھارت کے سابق وزی آزم میدان میں آگئے موڈی سرکار کے سب اچھا کا سارا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیا موڈی کو پاکستان سے سبق سیکھنے کا مشوہ دے دیا یورپی یونین کا پاکستان کے حق میں بڑا اقدام یورپ نے پاکستان کے لیے جنرلائز سسٹم آف پریفرنس پلس کے سٹیٹس میں توسیح کر دی جو پاکستان کے مرشد کے لیے بہت اہم ہے پاکستان آئندہ دو برسک برامدات پر ترجیحی ڈیوٹی سے فائدہ اٹھا سکے گا جس سے پاکستان کے برامدات میں اضافہ ہوگا جی ایس پی پلس کی سہولت میں تسلسل ستائس مرکزی کنونشنز بلخصوص نیشنل ایکشن پلان برائے انسان حقوق پر عمل درامت کے لیے نئے قوانین کے نفاظ اور نئے اداروں کے قیام میں اسلامباد کی پیش رفت کے لیے احزاز ہے پاکستان کی تیسری دو سالہ جائزاتی ریپورٹ یورپی کمیشن نے دس فروری کو شائع کی تھی جس پر آئی این ٹی اے نے انیس فروری جبکہ جی ایس پی ورکنگ پارٹی برا یورپی کونسل نے ایک ہفتے بعد بات چیت کی تھی دوستو دوسری جانب بھارت میں سابق بھارت وزی آزام ڈاکٹر منموہن سنگھ نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت کی موجودہ صورتحال بہت زیادہ سنگین اور پریشان کن ہے ملکی ادارے میڈیا اور عدالت حالات کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں نئے دیلی میں ہونے والے مسلم کچھ فسادات کے بعد بھارتی میڈیا دا ہندو میں لکھے گئے اپنے کالم میں سابق بھارت وزی آزام کے انکشاف سے بھارت میں تشویش کے لہر دوڑ گئی ہے بھارت کی موجودہ حالت پر بہت زیادہ مایوس ہوں حکومت کو مدناسے شیعری ترمیمی قانون کو واپس لے لینا چاہیے بھارت کو سماجی انتشار معاشی سسروی اور عالمی سطح پر پھیلی وابا جیسے تین اہم چیلنجز کا سامنا ہے نیندر مودی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ قوم کو صرف الفاظ نہیں بلکہ عملن باور کروائیں کہ جن چیلنجز کا سامنا ہے اس سے باخبر رہیں اور قوم کو یقین دہانی کروائیں کہ وہ مسائل سے نمٹنے میں مدد کریں گے تاہم ہم ان کا آسانی سے مقابلہ کر سکیں دوستو منموہن سنگھ کا تعلق انڈیا سے حضب اختلاف کی مرکزی جماعت کا انگرہ سے ہے منموہن سنگھ دوہزار چار سے دوہزار چودہ تک انڈیا کے وضع عظم رہے منموہن سنگھ کا کہنا تھا کہ اگر ان چیلنجز کا فوری طور پر صدباب نہ کیا کیا تو حالات بے قابو ہو سکتے ہیں مجھے تشویش ہے کہ خطرات کا منصوبہ مرکب نہ صرف بھارتی روح کو مرتوش کر سکتا ہے بلکہ عالمی سطح پر ہماری معاشی اور جمہوری طاقت کی حیثت کو بھی نیستو نابوت کا سکتا ہے روح مہ انڈیا کی شرعہ نمو چار اشاریہ سات فیصدہ گری ہے شرعہ نمو کا اس حد تک گرنا گزشتہ کئی برسوں میں پہلی مرتبہ ہوا ہے منفیکچننگ میں کمی نے مجموعی معاشیت کو متاثر کیا ہے حال ہمیں دیلی میں ہونے والے مسلم کو شفصادات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سابق وزی آزم کا کہنا تھا کہ فرقہ ورانہ کشیدگی اور مذہبی منافرت کو فروخ دینے میں سیاست دانا کو بھی ہاتھ ہے حیرت ہے امن و امان برقرار رکھنے والے اداروں نے شہروں کو تحفظ فراہم کرنے میں اپنے افراز پورے نہیں کیے اور عدالت میڈیا جیسے ادارے بھی اس میں ناکام رہے دوستو چونکہ قدغن کا کوئی انتظام نہیں ہے اس لیے معاشرتی کشیدگی کی آگ پورے ملک میں تیل سے پھیل رہی ہے اور ہمارے ملک کی روح کو خطرے میں ڈال رہی ہے اس آگ کو وہی بھجا سکتے ہیں جنہوں نے اس سے لگایا ہے من مہن سنگھ کا کہنا تھا کہ اس وقت بھارت کی لبرل شناخ خطرے میں پڑ چکی ہے چند برس قبل تک جو بھارت عالمی سطح پر اپنی لبرل جمہوری اقدار کے ذریعے معاشر کی ترقی کا نمونہ پیش کر رہا تھا وہ اب مایوس کن معاشری حالات میں تیل سے جھگڑوں میں گھری یہ ریاست اب میجوریٹیرین ریاست بننے کی راہ پر ہیں من مہن سنگھ کے مطابق معاشر کی ترقی کے لیے سمار جی ہم آنگی بہت ضروری ہے جو اس وقت خطرہ سے دوچار ہے اور اگر ملک میں فرقہ ورانہ بے چینی پائے جائے گی تو لاک جتن کے باوجود معاشر مستحق نہیں ہو سکتی اور سرمایہ کاری ممکن نہیں ہے دوستو چند روز قبل شعبہ اقتصادیات میں نوبل انام حاصل کرنے والے بھارتی نزاز ابی جیت بینر جی بھی اس وقت ہندتوہ کا حدف بنے جب انہوں نے حالی میں مودی کی اقتصادی پالیوسیں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے معاشر شدید بہران سے گزر رہی ہے اور نوٹ بندی نے یہاں تک کی سنتوں کو کافی متاثر کیا ہے ان کے بیان پر ہندتوہ کے بعض سامیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ امریکی شہریت رکھنے والے ابی جیت کو بھارت پر بات کرنے کا کوئی حق نہیں ابی جیت نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت معاشر کی اپنی پالیوسوں کی محدود سوچ کو فوراں تبدیل نہیں کرتی تو بھارت کو ایک بڑے اقتصادی بہران کا سامنا کرنا ہوگا جس کو حکومت نے خرافات سے تعبیر کیا ہے پھر جب انہیں نوبل انام دینے کا اعلان ہوا تو بھارتی میڈیا فوراں انہیں ہندوستانی لبادہ پہنا کر اپنے خاتے میں ڈالنے کا پرچار کرنے لگا جن سیاستدانوں نے ابی جیت کو معاشر کی منفی تصویر کشی پر نشانہ بنایا تھا وہ بھی ان کے حق میں ٹویٹ کرنے پر مجبور ہو گئے ابی جیت سے قبل نوبل انامیافتہ اور معاشیات کے ماہر امرتیہ سنین نے حکومت کی سیاسی اور معاشی پالیوسیوں پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے کئی بار اس بات کو دورایا ہے کہ بھارتی جمہوریت اور سیکلر روایت کو موڈی حکومت سے شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے حکومت کی موجودہ پالیوسیوں جمہوری ملک کو ہندو راشدہ بنانے پر گامزن ہیں انہوں نے کہا کہ دوہزار چودہ کے بعد سے ملشت اب تر دکھائی دے رہی ہے اور بھارت میں خطے غربت سے نیچے رہنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے بیشتر چینلوں نے امرتیہ سین کا بیان سیرے سے گول کر دیا حتیٰ کہ خبروں کے بلٹین میں بھی اس کو بلیک آؤٹ کیا گیا جبکہ نیتی آیوک کے سربراہ رجیو کمار نے نوبل انعامیابتہ سکولر پر شیدی تنقید کے دوہے کہا کہ امرتیہ سین کو بھارت میں رہ کر یہاں کی اقتصادی اصلاحات کا مشاہدہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان اصلاحات کا فائدہ کتنے غریبوں کو پہنچ رہا ہے دوستو محکمہ تجارت معاہدہ پر عمل درامت کے سیل کے سربراہ کی حیث سے جی ایس پی پلس سے متعلقہ کنونشنز پر عمل درامت میں اہم اہنگی اور رہنمائی کے لیے اٹارنی جنرل کی آنات کو بسراتا ہے پاکستان کا پہلا دو سالہ جی ایس پی پلس جائزہ دوہسہ سولہ میں ہوا تھا جس کے بعد فروری دوہسہ اٹھارہ میں ایک اور جائزہ اجلاس ہوا جبکہ تیسرے دو سالہ جائزے کے ریپورٹ یورپی کمیشن نے روان برس فروری میں شائع کی تھی معاشی اعتبار سے پاکستان اس سکیم سے نمائیہ فوائد اٹھانے والا ہے جو دنیا کا دیگر نو موالک بھی حاصل کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کو یورپی یونین کی ستائیس رکن ریاستوں میں جیوٹی فری رسائیت دستیاب ہوگی یورپی یونین کے لیے پاکستان برامداد کا حجم جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے قبل دوہزہ تیرہ میں چار ارب ترپن کروڑ اسی لاکھ یورو تھا جو دوہزہ انیس تک پینسٹ فیصد اضافے کے بعد سات ارب انچاس کروڑ بیس لاکھ یورو ہو گیا تھا دوستہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے جن شعبوں کو فائدہ ہوگا اس میں ٹیکسٹائل اور گارمنٹ نمائیہ ہیں جو نہ صرف ملک کے لیے ذرہ مبادلہ حاصل کر رہے ہیں بلکہ ملازمتوں کے مواقع خصوصاً خواتین کے لیے فراہم کر رہے ہیں ڈیوٹی فری رسائی پاکستانی مصنوعات کے لیے انتہائی اہم ہے تاکہ یورپی منڈیوں میں چین ویتنا و ترکے سے آنے والی اقصہ مصنوعات کے ساتھ اس کی بڑھتری بھی برکراہ رہے یہ سٹیٹس یورپی یونین کو برامت کی جانے والی مصنوعات کی چھاسٹ فیصد اقصام میں ٹیارف کے مکمل خاتمے کے سہولت دیتا ہے آخر میں توم دوستوں سے ایک مرتب پھر گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ فیسبوک اور وارسا پر شیئر بھی کر لیں